ملکی دیگر حصوں کی طرح چطرال کے لوگ بھی عیدل اظہار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے لوگ عید کے بعد سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کا جانور کاٹتے اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر مبارک بات دیتے ہیں عید کے موقع پر کسی تعداد میں سیاہ چطرال کا رخ بھی کرتے ہیں اور یہاں کی خوشکوار موسم سے لطف اندوس ہوتے ہیں تفصیلات گل حماد فروقی کی اس ریپورٹ میں جی ملکی دیگر حصوں کی طرح چطرال میں بھی عیدل اظہار کی نماز نہایت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عدا کرنے کے بعد لوگ سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کا جانور کاٹتے ہیں مگر اس سال قصائیوں نے بھی چوریا تیس کی ہے درمیانے ساکھ کا بچڑا کاٹنے کا چیہ ازار سے آٹھ ہزار روپے لیتے ہیں جسٹک پولیس افیسر چطرال سلودین کنڈی نے پولیس لین مسجد میں جوانوں کے ساتھ نمازی عید ادا کی ڈی پیو چطرال نے اس موقع پر عوام کو اپنے پیغام میں کہا کہ وہ ہوائی فائرنگ اوڈی کے خرفات سے گریس کریں عوام کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے سوات چطرال پولیس کی جانب سے کہ ہوائی فائرنگ سے گریس کریں یہ ایک شیطانی فیعل ہے مطلب ہے ہم چند لمحوں کی خوشی کیلئے جو خوشی نہیں ہے لیکن بارحال ایک شیطانی فیعل ہے اس سے ہم کسی کے گھر کو اگر اجار دیں تو کسی سے باپ چین لیں یا کسی بہن کا بائی چین لیں یا کسی جو ہماری بہن ہے اس کا خواند وہ مر جائے یا کسی خواند کی جو ہے وہ بی بی فوت ہو جائے تو یہ ہماری لئے ایک لمحہ فکریہ ہے تو ایسے چند لمحوں کیلئے آپ دوسروں کی زندگی کو تکلیف میں نہ ڈالیں یہ ہماری اس کی وہ ہے ہوائی فائرنگ سے بلکل گریس کر لیں اور دوسری ہماری والدین سے جو ہے یہ وہ ہے کہ ان کی جو بچے ہیں ان کو موٹر سیکل جو ہے وہ ون ویلنگ کیلئے یا ان کو ریسنگ کیلئے ان کے لئے ان کو حوالے نہ کریں بے شک مطلب ہے وہ ہے بچے ہیں زید بھی کریں گے لیکن یہ ہے کہ ایک طرف قانون بھی ہے تو الحمدللہ چترال کے لوگ ہیں قانون کے پابند لوگ ہیں لوگ قربانی کرنے کے بعد رشداروں کے گھر جا کر ایک دوسروں کو یہ نبارک کہتے ہیں عیدل الزہا پر قربانی کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس موقع پر ایسے غریب اور نادار لوگوں کا بھی خیال لکھا جائے جو مینگائی کے وجہ سے گوش خریدنے سے قاصر ہے عید کے موقع پر کثیر زدد میں سیاہ بھی چترال کا روح کرتے ہیں اور یہاں کے خوشگوار موسم سے لطفاً دوز ہوتے ہیں عیدل الزہا کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کا جنور کرتا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایسے غریب اور نادار لوگوں کا خیال لکھا جائے جو مینگائی کے اس دور میں اپنے بچوں کیلئے بازار سے گوش خرید کر نہیں لاسکتے اہونزازہ علمات فاروقی چترال